اسلام علیکم دوستو میں آپ کا اپنا دوست ملک صد اللہ عمان شاہی ٹریکٹر تلہ گن کے ساتھ ہمیشہ کی درہا آج بھی دوستو حاضری خدمت ہوں دوستو آج میرے پاس فی اٹھ چار سو اسی انیس سو تراسی مارڈل ہے اس کا میں ریویو کرنے لگوں لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبٹرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو دوستو چلتے ہیں ٹریکٹر کے ریویو کی جانب جی تو دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں ٹریکٹر ٹریکٹر کی کنڈیشن جو اینے وہ شوب میں ٹریکٹر ٹھیک ہے مارڈل کے ساتھ سے اوپر جو اینے زنگ بغیرہ لگ ہو گئی ہے کلندر آپ نے چیک کر دیا سنسر چیک کر دیا اور فرانڈ والی لائٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بیک فرانڈ والی ٹیر جو ہیں وہ دوستو گزارے لیکن اچھی حالت میں آپ کو نہیں ملنے والی ہیں باقی ریم بھی ہیں جو اینے وہ تقریباً ٹھیک ہیں کلر کا مسئلہ اوپر ہے مارڈل کے ساتھ جو اینے وہ ٹھیک ہیں اور باقی آپ کو یہ چیک کراتے ہیں بیک سیٹ والے ٹیر دوستو جو اینے وہ بلکل نیو ڈلوائے گئے ہیں خاضی والے ٹیر ہیں بڑے ٹیر ہیں اور اچھی کنڈیشن میں ٹیر ہیں بلکل نئے ٹیر ہیں اور باقی بیٹی کا دوستو ٹریکٹر جو اینے وہ صاف ہے جینین کلر میں ہے اور اس کو جو اینے کسی جگہ سے وہ بلک وغیرہ نہیں ٹوٹ ہوگا کوئی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار نہیں ہے مالکان کی ریپورٹ کے مطابق دوستو ویڈیو جو اینے وارڈ سب کے طریقے آئی ہے تھوڑی سی جو اینے وہ سلو بنی ہوئی ہے اور کوئی ایسے پارڈ ہیں جو نین دکھائے گئے ہیں کوئی پارڈ ہیں جو بار بار دکھائے گئے ہیں تو اس کے لئے ماظرے چاہوں گا باقی یہ گیر والے حصہ اور ریسپورٹ وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر سے کلر چیک کر سکتے ہیں دوستو جینین کلر میں ہے چونکہ ٹریکٹر تو ماشاءاللہ اچھی کلر میں ہے چونکہ آپ کو پتہ انیسو ترہ مارڈل جو ہے نا اس حساب سے کلر اس کا ٹھیک ہے باقی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گیر والا حصہ اور دوستو موٹرگاڈ بھی ٹریکٹر کے آپ کو صاف حالت میں ملنے والے ہیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں دوستو پیدار جو تھے نا یہ پرانے مارڈل بہت پیدار ٹریکٹر تھے ابھی جو ہے نا یہ تو بہت نرم لویا ان کو لگا ہوا ہے یہ جب اس سٹیج پر پہنچیں گے آج والے مارڈل تو ان کا تو پتہ کیا حالت ہوگی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں موٹرگاڈ تھوڑ موٹرگاڈ اوپر سے ویلڈ ہے لیکن دوستو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار مارڈل جو اتنا پرانا ہے تو اس حساب سے جو ہے نا بہترینے بیک سیڈ سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو بیک سیڈ سے بھی آپ کو ٹریکٹر اچھی حالت میں ملنے والا ہے کسی جگہ سے کوئی ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہے اور دوستو یہ دوسرے سیڈ والے ٹر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ٹر بھی آپ کو اچھی حالت میں ملنے والے ہیں ٹر جو ٹریکٹر کے بیک سیڈ والے ٹر ہیں یہ ٹر نئے ٹر ہیں بلکل اور اچھی کنڈیشن میں ٹر ہیں اچھی کمپنی کی ٹر ہیں یہ موٹرگاڈ اوپر سے تھوڑا سا ویلڈ ہے لیکن اتنا ایشو نہیں ہے مارڈل کے حساب سے دوسری سیڈ سے آپ بیک سیڈ والے حصہ چیک کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اچھی کنڈیشن میں ملنے والے باقی سیٹ چیک کر سکتے ہیں اور اس سیڈ سے پیٹی بغیرے چیک کر سکتے ہیں اس سیڈ سے پیٹی جو ہے نا وہ صاف سہالت میں آپ کو ملنے والی ہے اور یہ س 123 آپ چیک کر سکتے ہیں تو سیلا بھی ٹریکٹر کو جو ہے نا وہ اچھی محالت میں سلف ملنے والے اور باقی دوسری سیڈ والے فرانڈ ویل آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ٹر بھی جو ہے نا گزاری лайک ہیں اور فرانڈ سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو فرانڈ سے بھی آپ کو ٹریکٹر اچھی حالت میں ملنے والے سوا پیٹی تیکس الف نہیں ہے دوستو ملکان کی ریپورٹ کے مطابق اور انجن گیر ایسا جو نا وہ بھی ٹھیک ہے دوسرے ٹریکٹر کا جو مجھے بتایا گیا ہے جی تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے رات کی ویڈیو آپ کو پسند دیئی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کا بھلا ہو جائے تو ویڈیو کو شیئر کر لیں اور دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو کہ فریق کا کام ہے اور دوستو اٹریکٹر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں تو انیس سو تراثی مارڈر ہے اس کی ڈیمانڈ ہے سات لکھ پچیس سا رپے موقع پر کمی بیش بھی ہو جائے گی اور اس کے مالے کا رابطہ نمبر میں ساتھ میں دے رہا ہوں اس پر آپ ان سے کر سکتے ہیں ان سے باتیت کر سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو وارڈس اپ کے تھوڑا آئیے ویڈیو میں کمی بیشی جو آئی ہے اس کے لئے معذرہ چاہوں گا تو دوستو نیکس ویڈیو تاک مجھے ازیادہ دیجئے گا سانس باقی ملکات باقی اللہ حافظ